اسلام علیکم آج میں رائزن کیچنز بنا رہی ہوں جس میں میں نے رائزن ڈالا ہے 2x1 ریشو میں اور ان دونوں کو میں نے ہاف اپ ڈیوائیڈ کر لیا کیونکہ مجھے دو لیٹرز میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز چاہیے تھے ایک میں میں نے بلیک کلر مکس کر لیا اور ایک میں میں نے وائٹ مکس کر لیا ایم ایلفابیٹ کے لئے مجھے بلیک کلر چاہیے تھا اور انیل فابیٹ کے لیے مجھے وائٹ کلر چاہیے تھا دونوں رائزنز کو میں نے مولد میں ڈالا بلیک ویل رائزن کو میں نے ایم مولد میں ڈالا اور وائٹ کو این مولد میں ڈالا اس کے بعد میں نے ہیٹ گن کا یوز کیا آپ لوگ پاس ہیٹ گن اویل بل نہ ہو تو آپ لوگ لائٹر یا ماچز کا بھی یوز کر سکتے ہیں ان دونوں میں میں تھوڑھوڑھوڑ سی رائزن ڈالی اس کے بعد میں نے سلور اور گولڈن لیوز ڈالنے تھے تو میں نے بلیک میں سلور لیوز ڈالے اور وائٹ میں گولڈن لیوز ڈالے اس کے بعد میں نے ان میں ٹرانسپیرنٹ رائزن ڈالی اور اس کے بابلز پاپ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ماچس کا یوز کی کیونکہ ہر کسی کے بعد سیڈ گن اویلبل نہیں ہوتی تو یہ ماچس سے بھی بابلز پاپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میری رائزن کو ٹائم لگتا ہے ایٹ ٹو ٹوینٹی فور آرز ڈرائے ہونے میں میں اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو ڈی مولڈ کروں گی یہ میں نے آپ کے سامنے ڈی مولڈ کی ہے اور اس کے اندر میں نے کیچن کا لک دینے کے لیے اس میں ہول کی ہے ہینڈ ڈرل سے ڈرل سے سرا کرنے کے بعد میں نے اس میں سٹرو آئی پین فکس کیا ایلفابیٹ میں اگر آپ لوگ کے پاس سٹرو آئی پین بھی نہیں ہے اور ڈرل بھی نہیں ہے تو آپ جولری میکنگ آئی پین فکس کر سکتے ہیں ہول میں تھوڑ سی گرم کر کے وہ بھی فکس ہو جاتی ہے اگزیلی اس کے بعد میں نے اس میں کی رنگ ہوگز ڈالیا اور یہ میری کیچنز تیار ہیں کچھ کیچنز جو بلو گلے کے آپ کو نظر آتی ہیں میں نے آف کیمرہ بنائی تھی اور ان کی ویڈیو میرے پاس نائی ہے باقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لکھی اور آپ کو میرا آرٹ پسند ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر لیجئے گا انسٹاگرام ویڈیو میں نیچے مینچنے تینکیو سو مچ